ریڈیوں پہ ہم نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے ٹیمارٹر بیچ رہے ہیں ختم ہو گیا وہیں ریڈی پہ سو گئے کیسے مزے کی زندگی ہے دنیا سے دل مت لگاؤ اللہ دولت میں بھی سکون دے گا غربت میں بھی اور اگر دنیا سے دل لگایا نا تو کروڑ پتی بھی بن جاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا بار بار روزانہ اب ہے مسافر خانہ اب ہے سب دھرا رہ جائے گا پیسہ کماؤ باتیں نہ کرو زیادہ ہر وقت وہی سوچ صبح اٹھتا ہے وہی شام کو وہی سوچ کے سوتا ہے پھر صبح اٹھتا ہے وہی سوچ مرے گا ایک دن قبر میں اترے گا بولے گا یار کہ اس چیز میں ٹائم برباد کر کے آ گیا اور قرآن کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب تیری موت کا وقت آئے گا پھر تو کہے گا اتنا صدقہ کر دیا میں نے اللہ یہ میرا فلا جگہ صدقہ فلا مدرسے کو فلا غریب کو فلا یتیم کھانے کو اللہ فرماتے ہیں اب نہیں اب نہیں جب کھاتا پیتا تھا نا پیسے کی ضرورت تھی اس وقت کرتا صدقہ اس وقت کرتا یہ اس کی علامت تھی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا اب تو مر رہا ہے اب تو پتہ چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صدقے کو ڈلے کرتا ہے کرتا ہے کہ ابھی کل 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 پھر جب مرنے لگتا ہے کہ اتنا فلاں کو دے دینا اتنا فلاں کو فرمایا تدکان علی فلان اب تو یہ تیرے وارثوں کا حصہ ہے اب تو تو نکل یہاں سے اور وارث انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھائیں گے اوہ بھائی تم بھی نہیں کھاؤ گے کل جو تمہارے باپ پر وقت آیا ہے کل تم پر بھی یہ وقت آیا تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو زیادہ خوشیہ نہیں مناو دنیا کو جب تک آپ مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ غیرت آپ کے اندر پیدا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دیئے کہ جو نوالہ تمہارے مقدر میں لکھائے علا وَإِنَّ نَفْسَ لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقًا کیسی عجیب حدیث ہے فرمایا تم میں سے کسی کی اس وقت تک موت نہیں آسکتی جب تک آخری نوالہ وہ نہ کھالے تو پھر ناجائش طریقے سے آپ کیوں پیسہ کماتے ہو بھائی غیر اخلاقی طریقوں سے جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو ہر قیمت پہ مل کے رہے گا اور جو مقدر میں نہیں ہے کچھ بھی کر لو ان بیٹوں نے کتنی کوشش کی نا باپ کو نچوڑنے کی مگر کچھ بھی نہیں ملا عزت سے رہتے تو کروڑہ روپے مل جاتے ٹائم پہ مل جاتے تو آپ نے فرمایا علا وَإِنَّ نَفْسَ لَنْ تَسْتَكْمِلَ حَتَّى لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقًا وہ کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک اپنا دال پانی مکمل نہ کر لے اپنے حصے کا جو روٹی پانی اللہ نے لگائی ہے نا وہ کھائے پیے وغیر دنیا سے جاؤ گئے یہ سب ڈیوائیڈ ہے مَدْدَرَ فِيهَا قُوَاتَهَا قرآن کہہ رہا ہے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے رزقہ بندوست کی ہے میں نے کس کو کتنا کھانا ہے کس کو کتنا کس کو کتنا کھلانا ہے پہلے سے سب انتظام ہو چکا ہے تو چھیننے کی کوشش مت کرو تو اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے بار بار یہ سوچنے کی جب انسان موت کے لیے تیار ہوتا ہے تو اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کو لگر اگر موت کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اگر پلفر ظاہری گناہ نہ بھی ہو اندر سے دنیا کی محبت کے جو پوٹلے ہیں اور جو گناہ ہیں بادنی گناہ وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر روحانی اعتبار سے صاف نہیں رہتا اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے